خروج گیاروان باب اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ میں فیراؤن اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقیناً تم سب کو یہاں سے بالکل نکال دے گا سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے اور خدا مند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فیراؤن کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا اور موسیٰ نے کہا کہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا اور ملک مصر کے سب پہلوٹھے فراؤن جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹھے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹھے تک اور سب چوپائیوں کے پہلوٹھے مر جائیں گے اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ ہیوان ایک کتہ بھی نہیں بھونکے گا تاکہ تم جان لو کہ خدا مند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگوں ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل اور تیرے سب پیرو بھی نکلیں اس کے بعد میں نکل جاؤں گا یہ کہہ کر کہ وہ بڑے تیش میں فیراؤن کے پاس سے نکل کر چلا گیا اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ اجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں اور موسیٰ اور حارون نے یہ کرامات فیراؤن کو دکھائیں اور خدا مند نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا